تو دوستو آپ میرے یہاں پہ جو جھگہ دیکھ پا رہے ہیں یہ کوئی معمولی جھگہ نہیں ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے کے جو مغل بھنش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ رہسے میں رکھا کرتے تھے ہلو دوستو میں ہوں وکرم اور آج میں آ پہنچا ہوں ہریانہ کے فروق نگر میں جو کی اپنے آپ میں گروگ رام ڈسٹریک اندر پڑتا ہے دوستو یہاں پر آنے کا جو میرا عدیشتہ وہ ہے یہاں کی ایک باوڑی آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بہت پرانے سمیے میں لگ بگ لگ بگ سترہ سو گیارہ سمیے کے آس پر فروق نگر شہر بسایا گیا تھا میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو فروق نگر ہے اس کا نرمان اس کی ستھاپنا بادشاہ مغل بادشاہ جو شاہ رنگیلا تھا اس کے کمانڈوں نے کیا تھا جس کا نام تھا فوزدار خان اور یہ جو سٹوری ہے وہ شروع ہوتی ہے اس جھگہ سے یہ جو جھگہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کیا نام اس کا باوڑی اس کو کہا جاتا ہے باوڑی باوڑی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پر لوگ اپنے پورانے سمیے میں پانی کا انتجام کیا کرتے تھے تو یہاں پر ہم اس کو اچھے طریقے سے لوکیٹ کریں گے چیزوں کو دیکھیں گے اور یہ پتہ لگائیں گے کہ ہمیں یہاں پر کیا کیا چیزیں پتہ لگتی ہیں جو ہمیں اپنے اتحاس سے جوڑیں گی تو سب سے پہلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں اس کے چھت پر جہاں سے ہمیں پورے اس جھگہ کو اچھے طریقے سے لوکیٹ کرنے میں مدد ملے گی تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کے چھت پر چلیں گے اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے اس کے نیچے پورشن میں کیا کیا ہمیں یہاں پر دیکھتا ہے آئیے دوستوں ہم آ چکے ہیں اس باوڑی کی چھت پر تو ہم سب سے پہلے اس کے چھت سے اس کا لک لیں گے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے باوڑی پوری کی پوری دکھائی دیتی ہے تو آئیے آپ میرے ساتھ میں یہاں پر جو یہ ایٹوں کا پریوک کیا گیا ہے یہ بہت پتلی ایٹے ہیں جو کی اپنے آپ میں مغل سمیہ کے اندر پریوک کی جاتی تھی اور یہاں سے ہم دیکھیں گے اس پوری باوڑی کا نظارہ بھائی واہ کیا جبردست نظارہ ہے کیا جبردست آرکیٹیکچر کا سسٹم یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو باوڑی ہے اس کا نام ہے گول باوڑی اور یہ گول باوڑی اس کا نام اس کے سٹرکچر کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ یہ اوپر سے دیکھنے پر اپنے آپ میں اسٹ بوجاکار ہے یعنی کہ مغل سمیہ کے لوگ اپنے آپ میں اس اوکٹاگنل شپ کو بہت پسند کرتے تھے تو دوستو یہاں پر ہمیں ایک بھائیہ ملے ہیں اور وہ یہاں پر اس کا دیکھرک کا پورا کام سمالتے ہیں تو ان سے جانتے ہم یہاں پر کچھ اور باتیں تو بھائیہ سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو یہ باوڑی ہے یہ کتنے سال پرانی بتائی جاتی ہے یہ لگ بھگ 300-300 years کے لگ بھگ ہے یہ مغل پیریڈ کی بنی ہوئی ہے تو اس کی جو ہمیں حالت ابھی دکھ رہی ہے کہ یہ سے بہت سندر بنا ہوئی تو کیا اس میں پہلے کوئی ٹوٹ فوٹ تھی جو مرمت کروا گی اس کو ٹھیک کیا گیا ہے اس کی حالت بہت جر جر حالت تھی یہ سن کم سے کم 92-93 کے آسپاس کین سیموال جی کے سنگرکچھک میں ہوا ہے جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں سی اے ساپ تھے ہمارے تو اس میں اس کی حالت بہت خستہ تھی ان کی دیکھ رکھ میں اس کو ریپیئر کری ہوئی ہے جو اب بہت سندر اور ٹوریسٹ پیلیس کے لیے یہ بہت بڑیا دیکھنے لائک ہے جو ٹوریسٹ بھی کنٹینیو یہاں پہ لگاتار آتے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ ایسا سمیہ کا بھی پاوند یہ ہے کہ مطلب اتنے سمیہ تک آپ اس میں انٹری کر سکتے ہو اس کے بعد بند ہو جاتی ہے انٹری سر اس کا سمیہ جو ہے سنرائز ٹو سنسیٹ ہے سوری اودے سے سوری از تک اس کے بعد اس کی نو انٹری ہو جاتی ہے اور جب ہم اس کو سیٹلائٹ سے دیکھیں گے تو یہ ہمیں پوری کی پوری گول یعنی ایک سرکل راؤنڈ فورمیشن میں دکھائی دے گی اسی لئے اس کو کہا جاتا ہے گول باوری تو اب ہم جائیں گے اس کے نیچے اور دیکھیں گے یہاں پہ ہمیں کتنا کچھ اور بھی دیکھنے کو ملتا ہے تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ میں تاکہ آپ بھی جان سکے وہ سبھی چیزیں جو آج تک آپ نے نہیں دیکھی ہیں دوستو اب اس کی چھت سے ہم نیچے آ چکے ہیں اور اب ہم جائیں گے اس باوری کے اندر تاکہ ہم یہاں پر اندر کی چیزوں کو بھی لوگیٹ کر سکیں اور پتہ لگا سکے کہ یہ ہمارے اتحاس کے ساتھ کتنی زیادہ جڑی ہوئی ہے اور مغل سمیہ کی چیزوں کو ہم یہاں پر اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو یہ جو گیٹ آپ کو دکھ رہا ہے اس کا یہ ارد گولی شیپ کا یہ گیٹ اس کے اندر جانے کا ہے اور یہاں پر شام کے سمیہ اگر آپ سوریہ است ہونے کے بعد میں آتے ہیں تو آپ کی انٹری نہیں ہوگی یعنی آپ کبھی یہاں پر کبھی راؤنڈ لگتا ہے تو آپ یہاں پر ہمیشہ شام کو سوریہ است ہونے سے پہلے ہی آئے گا تو چلیے ہم اس کے اندر چلتے ہیں اور اندر یہاں پر ہے بہت زیادہ اندھیرہ تو اندر جانے کے لیے مجھے لائٹ کا پریوک کرنا پڑے گا تو ہم سب سے پہلے چلیں گے اندر یہاں پر دوستو یہاں پر اندر آنے کے بعد میں ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور جیسا کہ میں ان کی دیواروں کو دیکھ پا رہا ہوں یہاں پر یہ لپائی کا جو کام ہے یہ بعد میں کرویا گیا ہے کیونکہ سمیہ کے ادھار پر یہاں پر ٹوٹ فٹ کافی ساری ہو گئی تھی لیکن ریپیر کروانے کے بعد اس چیز کی سندتہ میں دو کے چار چاند اور لگا دیے گئے ہیں اور اندھیرے کی وجہ سے اور اس کی جو اچھت ہے تھوڑی سی نیچے ہے جس لیے ہمیں تھوڑا جھکے چلنا پڑے گا یہاں پر تو آپ لائٹ مجھے دے دو اور آئیے آپ میرے ساتھ موسیقی 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 تو دوستو آپ میرے یہاں پہ جو جھگہ دیکھ پا رہے ہیں یہ کوئی معمولی جھگہ نہیں ہے آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ پہلے کے جو مغل ونش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ رہسے میں رکھا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اس سمیہ سرنگ بنانے کا بہت زیادہ شوک ہوا کرتا تھا آپ کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو یہاں سے لگ بگ آدھا ایک کلومیٹری کی دوری پر جو یہ شیش محل ہے اس کے ساتھ میں اس باوری کا سنبند ڈریکٹ ہے کیونکہ بھومیگت مادہم سے یعنی انڈرگراؤنڈ کے مادہم سے ان چیزوں کو یہاں سے سیدھا جوڑا گیا ہے اور آپ میرے پیچھے جو یہ رستہ دیکھ پا رہے ہو یہی ہے وہ سرنگ جو اپنے آپ میں انڈرگراؤنڈ ہو کر اس شیش محل کو سیدھے طور پر جوڑتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو اس سرنگ میں ایک بار گیا وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آ پایا اس کے پیچھے سانٹیفک بہت سارے کارن ہمیں پتا لگے ہیں کیونکہ یہاں اس سرنگ کے اندر ورطمان سمیہ میں آکسیجن کی بہت زیادہ کمی ہے اور جس سمیہ مغل شاشک ان چیزوں کو بنایا کرتے تھے وہ اس پرکار کی چیزوں کا پریوگ ان پرکار کے پتھروں کا پریوگ کرتے تھے جن کے اندر سے ورطمان سمیہ میں ایک ایسی کیمیکل والی گیس نکلتی ہے جو انسانوں کا دم گھوڑ دیتی ہے اسی لیے ہم بتا سکتے ہیں کہ یہاں پر جو گیا آج تک واپس نہیں آ پایا ایک بار تھوڑا سمیہ آپ کو اس سرنگ کے اندر لے جانا چاہوں گا کیونکہ اس کا جو مین دوار ہے وہ بند کر دیا گیا ہے اور تھوڑا بہت اس کا جو دوار ہے وہ ابھی بھی یہاں پر دکھتا ہے تو یہاں پر ہمیں چمکادر سے بچ کر بھی رہنا ہے اور یہاں پر ہم تھوڑا اندر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو یار مجھے نہیں ہے چمکادر کے جو کیا کہتے ہیں یہاں پر ہمیں گندی بدبوسی آ رہی ہے یہاں پر اور یہ پورا اند تک یہ دوار پکی بند کر دی گئی ہے اور ایسا بتا جاتا ہے کہ یہاں پر بہت سارے چمکادر ہیں اس لیے ہمیں سیکیورٹی پرپس سے یہاں سے نکلنا پڑے گا ہم یہاں پر زیادہ دیر تک نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ہم ایک بات ضرور کہنا چاہیں گے کہ اس سمیہ کے جو مغل ونش کے لوگ تھے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ میسٹیوریس رکھتے تھے اس کا ایکزامپل میرے سامنے جیتا جاتا ہے ایکزامپل آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم یہاں پر اس کوئے کی طرف چلیں گے جس کوئے کے اندر سے پانی نکالا جاتا تھا اور اس چیش مہل کے اندر پانی اپلبد کروایا جاتا تھا دوستو اس سرنگ کو دیکھنے کے بعد میں اب یہاں پر جو ایک اکرشن کی جو چیز ہے وہ ہے اس کا کوئے اور اس کوئے کے لیے ہمیں اس باوڑی کے سب سے نیچے والے حصے پر جانا پڑے گا اور آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو جھگہ ہے وہ گراؤنڈ لیول سے لگ بگ لگ بگ پچاس سے ساٹھ میٹر نیچے کی طرف ہے اس لیے ہمیں اس کوئے کو دیکھنے کے لیے نیچے جانا پڑے گا تو آپ لوگ ایک بار آئیے ساتھ ساتھ میں نیچے چلیے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ چیزیں کس پرکار سے یہاں پر اور اچھے ڈنگ سے بنائی گئی ہیں دوستو یہاں پہ اندھیرہ ہو چکا ہے اس لیے میں آپ کو ساری چیزیں لوکیٹ نہیں کر کے دکھا پا رہا ہوں لیکن وہ جو کوئے جانا جاتا ہے اس باوڑی کے اندر وہ جسٹ میرے پیچھے ہیں تو آپ لوگوں کو میں اس کوئے کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں دو باتیں تو جیسا کی ہم لوگ جانتے ہیں کہ اس جھگہ کو فوجدار خان نے بسایا تھا اپنی رانی کے لیے دوستو یہ والی جو جھگہ ہے یہ پانی کے نکاس کے لیے جانی جاتی تھی مانی جاتی تھی اور یہی سے اس شیش محل کے اندر سارے کا سارا پانی سپلائی ہوتا تھا سمیہ کے بیٹنے کے ساتھ ساتھ میں اس جھگہ کا پانی سوپ پرتیشت سوک چکا ہے اور ابھی میں جہاں پر کھڑا ہوں یہاں سے لگ بگ لگ بگ 20 یا 25 میٹری کی گہرائی پر اس کوئے کا انت ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی مٹی 24 گھنٹے گیلی رہتی ہے لیکن اس میں پانی دکھائی نہیں دیتا ہے اور ہم ان سبھی چیزوں کو دیکھ کر ایسا پتہ لگا سکتے ہیں کہ مغل سمیہ کے جو لوگ تھے وہ اتنے بھووے امارتیں بنانے میں کتنے زیادہ شوکین تھے یہاں پر جو پتھر کا پریوک کیا گیا ہے وہ پتھر کو ہم سپیشلی کہتے ہیں جھجری پتھر یعنی کہ اس کے پاس کے گاؤں کا نام ہے جھجر اور وہاں سے ان پتھروں کو منگوایا جاتا تھا بلوہ پتھر کے ساتھ میں اس کا نرمان کیا گیا ہے سرکار نے بھی بعد میں یہاں پر ریپیرنگ کا کام بہت زیادہ کیا ہے تو دوستو یہاں پر ہمیں بلوگنگ کرنے میں بہت اچھا لگا بہت مجھا آیا اور ہمارے لیے یہ والی چیز ایک رہسے تھی جس کا اب ہم نے لگا لیا ہے پتہ ہم اپنی اگلی ویڈیو بہت جلد لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے تب تک کے لئے آپ اپنا پیار ہمارے ساتھ ایسے ہی بناتے رہیے گا thank you so much bye bye اپنا خیال رکھئے گا پھر ملتے ہیں بہت جلدی